اسلام علیکم میمبرز کیا لیں آپ کے صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں ایک سرپرائز ڈائیمنٹ گفت دینے جا رہا ہوں ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کسے اس سے پہلے تھوڑے سے ہوئیں گے شکوے شکایتیں راست ہویا نہیں آپ کی باتوں کی وجہ سے تھوڑے سے کمیٹس ایسے آ رہے تھے کہ جب تک میں گروپ میں کچھ نہ کچھ دیتا رہا جب تک میں سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تب تک میں ٹھیک ہوں اوکے ہے جب میں نے یوٹیوب کا چینل کا آپ کو میں نے لنک بھیجیا تب سے میں برا ہو گیا ہوں تب سے آپ نے کمیٹس داگنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اس بندے کا اصل مقصد ہی یہی تھا تو یہ اب بلی تھیلے سے بہر آئی ہے تو بلی تو تھیلے سے بہت پہلے سے بہر آئی تھی بلی نے لنک پہلے بھی شیئر کیا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا اس کے اوپر دیکھا ہی نہیں آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ہی نہیں تب کتنے سبسکرائبر تھے ساٹھ پھر دوبارہ میں نے ایک بار پھر شیئر کیا کرتا رہا کرتا یوٹیوب کا چینل تقریباً چھے آٹھ مینے سے بنا ہوا ہے اور میں نے نہیں بنایا ایک میری امپلائی نے بنایا ہے انہوں نے بولا کہ آپ تو کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے کم از کم دوسروں پر بھلا ہو جائے گا کم از کم ویڈیو ایک جگہ آپ کو لوگوں کو مل جائیں گی تمام جو آپ کی ویڈیو ہیں گی ایک جگہ مل جائیں گی انہوں نے میری ویڈیو کمپائل کی کٹھی کی اور وہاں پر ڈال دی اور انہوں نے بولا کہ چلو آپ کو فائدہ نہیں ہوئے گا تو کم از اس سے فائدہ اٹھا لوں گے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور باقی چینل پہ بھی میری ویڈیو چل رہی ہیں سب نے میں اس سے اجازت لے کے ڈالی ہوئی ہیں تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ مجھے بولتی رہی کہ آپ میرے لیے ایک انٹرو بنا دیں انٹرو بنا دیں تاکہ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں لوگ نہیں کر رہے میں نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں کریں گے بغیر انٹرو کے بھی کریں گے لیکن ایک ٹائم آئے گا اور اب وہ ٹائم آ چکا تھا میں نے پھ پھر آپ تو بغیر لالش کے کچھ کرنے والے نہیں تھے پھر میں نے آپ کو لالش دیا تو اب آپ نے دیکھیں ایک ہزار سبسکرائبر کر بھی دیئے تو گلہ یہ ہے خیق ہے میں دیتا ہوں میں آپ کو لالش دیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں اب برا کیوں اب کیوں کیونکہ میں نے اپنے لیے کچھ مانگ لیا نا یہی تو آپ کی سوچ ہے یہ بدبودار چوہے گروپ میں بھی سمیل دیتے ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں اپنی پوٹی کر کے شاب کر کے اور جب ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے یہ بدبودار چوہے وہ دوسرے گروپوں میں جا کے پھر میرے خلاف بدبود دیتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ان کی منٹیلٹی ایسی ہے ان کی سوچ ایسی ہے ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ان کو صرف یہی سکھایا گیا ہے تنقید 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 کیسے کرنی ہے یہ سٹون دیتا ہے یہ وہ دیتا ہے یہ سٹون دے کے یوٹیوب چینل پرموٹ ہونے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں ہ ہم بھی لے آتے ہیں تو لے آونا بھائی اب اکل آئی ہے جب میں سکھاتا ہوں تو تب سیکھ جاتے ہو تو میرے اس پر چلتے ہو تو پھر مجھے ہی باتیں کرتے ہو گروپوں میں گفت دینے کا کمپیٹیشن کرانے کا رواج کس نے ڈالا ہے میں نے دو سال پہلے کیا ہوتا تھا ایڈمن پوسٹ پر کمنٹ کرتا تھا بہت ہائی فائی انگلیش بولی جاتی تھی اور ہائی فائی انگلیش جو کمنٹ کرنے والا ہے پڑھنے والا ہے جو پوسٹ کرنے والا ہے ان دونوں کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ ٹوٹی پوٹی کوئی وہ ادھر سے گوگل کر یہ کر وہ کر اس کی جوڑ جاڑ کے اینڈ میں کیا بولتے تھے تینکس ایڈمن آپ کی آپ کی ذرہ نوازی کا شکریہ اچھا جی اور ایڈمن کیا ہوتے تھے فرون بنے ہوتے تھے ایڈمن اپنے یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں اپنے چیزیں بھی بیچ رہے ہیں آپ لوگوں سے پیسے بھی لے رہے تھے آپ سے گفٹنگ بھی لے رہے تھے اس ٹرینڈ کو میں نے بدلا تھا اس ٹرینڈ کو جو ٹرینڈ تھا کہ یہ گارڈننگ کا جو شوک تھا امیروں کا شوک تھا جو بہت زیادہ بڑے بڑے لان لے کے بیٹھے ہوئے تھے بہت زیادہ روز ڈرسنیوں سے اچھے اچھے پلانٹس پر چیز کر کے لہا کے تصویریں شو بازی کر رہے تھے اور ان کو لائک ملتی تھی داد ملتی تھی اس ٹرینڈ کو کس نے توڑا میں نے توڑا تھا یہ میں نے گریبوں کے لیے یہ وہ کیا تھا گریب وہاں پہ بچارے احساس کم تری کے شکار تھے امیر امیر لوگ جو آٹھ داس ہزار لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے ہوئے تھے ان میں سے جو میرے جیسے گریب تھے وہ بچارے احساس کم تری کا شکار تھے جو نہ پہ اتنی اچھی گارڈنگ کر سکتے تھے نہ وہاں پہ اتنی اچھے داد لے سکتے تھے پھر میں نے جو ہے یہ گروپ میں آپ کو پذیرائی دی آپ کو پرائز دینا شروع کی ہے آپ کے کمپیٹیشن میں پرائز دینا شروع کی ہے چھوٹی اس کو جو کچن گارڈنگ ہے جو سبزی ہے جو ہائی فائی لان ہے جو شو بازی کے لان تھے نمود و نمائش وہ ختم کروائی گملوں میں لے کے آیا آپ کو گملوں میں سبزیاں گانا اور یہ طریقے اس پہ اس پہ پھر آپ کو انام دینا شروع کی ہے تو یہ ٹرینڈ میں نے شروع کی ہے اور آپ مجھے باتیں کروگے آج آپ انہی گروپوں میں اچھے تھے جہاں پہ یہ سب ہو رہا تھا وہ ہی ٹرینڈ دو سال پہلے جو تھا وہ ہی اچھا تھا لاکھوں روپیہ لگا چکا ہوں اور دنیا گواہ ہے کتنا لگا چکا ہوں ہر مینے دو تین لاکھ روپیہ لگا کے جاتا ہوں بلکہ زیادہ ہی لگا جاتا ہوں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو اچھا گھر ہو پلاٹ ہو یہ ہو وہ لیکن میں نے خود کو ایک وقف کیا اس کام کے لیے اورگیننگ گارڈنگ کے لیے اور آپ لوگ بس تنقید 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 کہیں پہ بھی خوش نہیں ہو آپ لوگ آپ وہیں خوش تھے جو وہ گارڈنگ ہوتی تھی وہیں خوش تھے آپ تو اب دو چار چیزیں ایک پیج بھی مناؤں گا یوٹیوب چینل کو اچھے سے پرموڈ بھی کروں گا اور اس کے ساتھ ایک ویب سائٹ بھی مناؤں گا چیزیں بھی بیچوں گا اب جس کو اتراز ہے گروپ چھوڑ جائے بجائے بدبو مارنے کے یہاں پہ بھی اور دوسرے گروپوں میں بھی بجائے اس کے کہ میرے کمنٹس کے یا میرے جوابوں کے یا میرے اس کے ان باکس کے سکرین شارڈ لو اور جا کے دوسرے گروپوں میں بدبو مارو تو اس سے پہلے ہی آپ یہاں سے چھوڑ دیو آپ کا یہ گروپ جو ہے نا آپ کے لائک نہیں ہے حد ہوتی ہے ویسے حد ہوتی ہے ایک میں نے صرف یوٹیوب کا چینل کیا آپ کو کہہ دیا کہ اس کو وہ کر دو لائک کر دو احسان ہو گئے آپ کے باتیں ہو گئی آپ کی تنقید شروع ہو گئی جی یہ بلی تھیلے سے باہر آگی اس کا تو مقصد یہ ہی تھا ہاں بھئی ہے مقصد جاؤ کرنا کر لو جاؤ نکلو یہاں سے آئے دن پوسٹ اپروول کیلئے آتی ہے اب یہ گروپ وہ گروپ نہیں رہا اب ایڈمین صاحب اپنے چینلوں کو پرموڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو بھائی یہ پوسٹ کرنے سے بہتر ہے نا آپ چھپ کر کے چھوڑ جاؤ نا کسی نے روک ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں آپ سے پہلے بھی ہزاروں لوگ گئے بہت ایکٹیو میمبر گئے انہوں نے اپنے گروپ بنا لیے میرے نقشے قدم پر چل رہے ہیں نا آج ٹھیک ہے آٹھ اٹھ اٹھ دہ دس بارہ ہزار میمبر لے کے میرے نقشے قدم پر چل رہے ہیں نا ویسے ہی کمپیٹیشن کرتے ہیں نا ویسے ہی پرائز دیتے ہیں پرائز چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سیڈ کیٹ ہوتے ہیں سیڈ کیا نہیں ہوتے ہیں چار پانچ پیکٹ کوئی شیللد دی دی کوئی کچھ دے دیا چھوٹے چھوٹے پرائز دیتے ہیں ابھی بڑھ رہے ہیں نا بڑھیں گے بڑھے بھی دیں گے وہ لیکن لیڈر کون تھا میں تھا تو آج آپ مجھے باتیں کرو خموشی سے گروپ چھوڑ جو ہے کرو یار آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے چھوڑو ٹھیک ہے اب ہم گارڈنگ کریں گے اپنے طریقے سے پذیرائی دیں گے غریب کو پذیرائی دیں گے اس کو جس کے پاس گھر میں ایک دو پلانٹ ہے نمود و نمائش کے لیے بڑے لان نہیں ہیں ٹھیک ہے پذیرائی دیں گے کس کو کشن گارڈنگ کو پذیرائی دیں گے اور مصرف شہروں میں جو یہ ہمارے تھے فیسٹیول ہونے ہیں ہونے ہی ہونے ہیں پیسہ کون لگائے گا میں تکلیف کسے ہوگی ان چوہوں کو دمدار چوہوں کو جو بار بار بدبو مارتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی رہے گی اور درخواست ہے کبھی کوئی کسی کام کی جو ہے نا وہ بھی کر لیا کر بغیر لالش کے بھی کر لیا کرو یہ یوٹیوب چینل کا لنک میں دو تین پر شیئر کر چکا تھا لیکن آپ لوگوں نے جو نہیں اس کو وہ کہا کہ ہم اس کو کر دیں بغیر مفاد جب مفاد ڈالا گیا ہے تو آپ لوگ آگئے چلیں یہ تو اب اس میں تو آپ کی سوچیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن جو میرا شکوا بنتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم ارگینک گارڈنگ کو فروغ دیں گے ارگینک گارڈنگ کے ساتھ ساتھ میں اپنے چینل کو بھی فروغ دوں گا تاکہ وہاں سے جو ارگینک آئے گی وہ آپ ہی کے اوپر خرچ ہوئے گی اسی گروپ آرگینک گارڈنگ کے اوپر خرچ ہوئے گی کیونکہ میرے تو کوئی باپ کے کوئی بینک نہیں کھلے ہوئے میں خود ہی کماتا ہوں نا خود ہی کماتا ہوں خود ہی آپ کے اوپر لگاتا ہوں تو ایک مخصوص بجٹ ہوتا ہے میرے کچھ اور چیزیں بھی ہیں میں کچھ اور لوگوں کی بھی کسی اور طریقے سے بھی مدد کرتا ہوں تو میں بھی اور برڈن ہو چکا ہوں تو کچھ نہ کچھ انکم کا ریسورس نکالنا پڑے گا کچھ سپانسر نکالنے پڑے گا کچھ اور سلسلہ نکالنا پڑے گا تو ان چیزوں کے لیے یوٹیوب ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو جا کے ہمارا سارا بنے اور ہم اسی طرح اس کو زیادہ آرگینک گارڈنگ کو فروغ دیں اسی طرح سیڈ کٹیں بڑھاتے جائیں کیونکہ آج ممبر ہیں اٹھتر زار اور ہم نے سیڈ کٹیں تقسیم کر دی ہیں بیس زار اور ابھی دس زار اور تقسیم کرنے جانے ہیں تیس زار ہو جائیں گی اگلے سال یہ ڈبل ہوں گی کیونکہ اگلے سال ہم ممبر ہوں گے تین لاکھ یا چار لاکھ یا پانچ لاکھ تو ہمیں سیڈ کٹیں تقسیم کرنے کی پچاس زار تو بجٹنگ کا بہت ایشیو بنے گا تو ان بجٹنگ کے ایشیو کے لیے کچھ نہ کچھ تو طریقہ بنانا پڑے گا تو اس طریقے کو اب میں اپنے طریقے سے کروں گا گارڈنگ ہوئے گی ساتھ ساتھ مزاہ بھی ہوئے گا مزاہ کے ساتھ ساتھ گارڈنگ ہوئے گی اور جن لوگوں کو بہت زیادہ اطراز ہیں جو بہت ہائی فائی انگلش بولتے ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی تو وہ بھائی کسک 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 لے سائیڈ لے لے کسی اچھے گارڈنگ گروپ میں چلا جا 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 شو بازی ہوئے یہاں تیرا کوئی کام نہیں ہے معذرت کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے اور انڈ پہ میں آتا ہوں کہ سرپرائز گفٹ کس کو دیا جا رہا ہے تو جو سرپرائز ڈائمنڈ گفٹ ہے وہ موسٹ ایکٹیو جو ہمارے گروپ کے ٹاپ کانٹریبیوٹر وہ ہے ساجد علی ہر پوست پر ان کا کمنٹس ہوتا ہے ہر پوست کے اوپر انہوں نے وہ دینا ہوتا ہے ہر پوست کا رپلائی لازمی دے رہے ہوتے ہیں تو ساجد علی بھائی آپ کو ایک کونسے والا ڈائمنڈ جس کا سرٹیفائیڈ ڈائمنڈ ہے جو ساٹھ ہزار مالیت کا ہے وہ آپ کو میں دے رہا ہوں مبارک ہو آپ کو اور اسی طرح جو گروپ میں ایکٹیو رہتے ہیں جو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں جو صرف ایکٹیو ہونے بھی مل جاتا ہے یہ دیکھ لیں پہلے بھی ملے ہیں پہلے ٹاپ کانٹریبیوٹر جو آٹھ تھے ان کو ملے تھے ڈائمنڈ تو اس طرح یہ کبھی بھی میرا دماغ پھر جاتا ہے میں سوتا نہیں ہوں رات کو جب ٹینشن ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی باتیں مجھ چپتی رہتی ہیں پھر سوتا نہیں ہوں جب سوتا نہیں ہوں تو پھر اس طرح کی جو ہے نا سوچیں اور آتی ہیں پھر اور میں الٹا چلنے لگ بڑتا ہوں آپ مجھے ایک طرف سے روکتے ہو ادھر نہیں جانا یہ ایسے نہیں کرنا میں پھر کہتا ہوں اچھا ہونتے میں پھر چودری ہوں اب میں چلوں گا اپنے طریقے سے وہ جو ہے نا چوہاں ماروں گا اپنے طریقے سے تو یہ چوہے جو مرنا چاہ رہے ہیں نا اور کل پرسوں جو دو دن کے اندر تقریباً کوئی دو سو کے قریب میں نے چوہے مار دیئے ہیں آپ کے ایک کمنٹس آپ کو بلا کروا دیتا ہے تو جو دو سو کے قریب میں نے چوہے مار رہے ہیں نا اب یہ بدبو یہاں تو نہیں دیں گے یہ دوسرے گروپوں میں جا کے بدبو ضرور دیں گے تو جب آپ ان کو دوسرے گروپوں میں بدبو دیتا دیکھیں کیونکہ آپ کو تو پتہ چلے گا یہ چوہاں وہاں پہ بدبو دے رہے ہیں جب آپ ان کو وہاں پہ بدبو دیتا دیکھیں تو ان کو مو توٹ جو آپ آپ نے وہاں پہ بھی دینا ہے کیونکہ میں ہو سکتا ہے وہاں پہ نہیں ہوں کافی گروپوں میں میں نہیں ہوں بلاک ہوں بھائی کافی گروپوں نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے کریں گے مجھ سے ہی ٹوٹے ہیں مجھ سے ہی بنے ہیں مجھ سے ہی ڈائیمنڈ لیے ہیں مجھ سے ہی ڈائیمنڈ لے کے گروپ بنائے ہیں جن کو چین چار سو ووٹ ملتے تھے پانسو ووٹ ملتے تھے جا کے گروپ بنا لیتے ہیں تو انہوں نے پھر مجھے انڈ بلاک بھی کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہوتا ہے ایسا سے یہ لیگ پولنگ جہاں سے آپ سیکھتے ہیں جو جس پہ آپ احسان کرو اس کے شر سے بچو تو میں تو اس کو بودری نہیں کرتا کہ میں نے کسی پہ احسان کی ہے مجھے پتا ہے میرے ساتھ ہونی کیا ہے تو میرے ساتھ ہو کیا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ابھی میں پوسٹنگ کسی گروپ میں نہیں کرتا پہلے میں کرتا تھا پھر کیا ہوتا تھا میری پوسٹ اپروو کر دی جاتی تھی لیکن دو چار دن بعد ڈیلیڈ کر دی جاتی تھی تو جب میں اپنی پوسٹ کے دوبارہ جاتا تھا کمنٹ کرنے تو پوسٹ ہی نہیں ہوتی تھی اب بھائی تو پہلے کیوں پروو کی تھی ہا نا احسان کیا تھا نا پروو کر کے تو نہ کرتے بھائی تو پھر اب میں پوسٹ لگی ہوئی ہے شگل ملا لگا ہوا ہے آئے 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 مزاہ کے ساتھ ساتھ ہم گارنی کو جاری رکھے ہیں جو کمنٹس ابھی ہم کرتے ہیں تو مزاہ کے ساتھ کرتے ہیں اب کہتے ہیں جی نولیج نہیں دیتے ہمارے اس کا جواب نہیں دیتے آپ اے کسی بات کا تو بھائی ٹیک کرلو نا مجھے آپ کا بھائی بیٹھا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے بہنوں کا بھائی سب کا بھائی بھائیوں کو بھائی چودری تارک بھائی ٹھیک ہے بیٹھا ہے ٹیگ کریں جب آپ ٹیگ کریں گے تو میں آپ کی پوسٹ پہ ہوں گا آپ کی پوسٹ پہ آکے میں آپ کو جو ہے وہ سلوشن دوں گا لیکن باقی گارڈنر بھی آپ کو سلوشن دے رہے ہوتے ہیں نہیں آپ کو سلوشن مل رہا اوپر سرچ بار ہے سرچ بار میں ٹاپک لکھیں اپنی پرابلم لکھیں کچھ بھی لکھیں اوپر سرچ بار میں نیچے تمام ویڈیو آ جائیں گی ان ویڈیوز کا دیکھیں وہاں سے فائنڈ آؤٹ کریں نہیں سمجھ آ رہی میرا یوٹیوب کا چینل ہے وہاں پہ جائیں وہاں پہ آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی ان ویڈیوز کے دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں حاضر ہوں آپ نے مجھے صرف ٹیگ کرنا ہے آ جوں گا میں آپ کو جواب دینے کے لیے آپ ہی کے لیے گروپ بنایا ہے آپ ہی کے لیے یہ خادم بیٹھا ہے تو اس کا اور کئی کام نہیں ہے آپ ہی کو جواب دے گا لیکن ایک طریقہ کارپنائیں ٹیک کریں مجھے اچھا جی یہ شکوے شکایتیں تو چلتے رہیں گے اور بہت عرصے بعد ہی میں نے یہ شکوہ کیا ہے اس سے پہلے میں نے جب ایک شکوہ کیا تھا کہ میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی گندے پانی کے اوپر تو گندے پانی جو لگتے ہیں فصلوں کو ان کے اوپر ویڈیوز بنائی تھی تو مجھے گالیاں پڑی تھی گروپوں میں بقاعدہ جو ہے نا بہت مام بہنوں کی گالیاں پڑی تھی اور گروپ ایڈمنز نے آ کے پرسنلی انباکس میں مجھے پوچھا ہے بھائی آپ پولیٹکس کر رہے ہیں آپ اس کی پوسٹ کا مطلب کیا ہے یہ ہے وہ ہے نین 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 اچھا جی دیتا ہے جواب چوزری بندہ ہے تمہیں جواب دینے سے بہتر ہے گروپ بنا لے گا بنا لیا تھا اب اس کو لے کے کیسے چلنا ہے اچھا وہ اب میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو جن لوگوں کو برا لگتا ہے عدب کے ساتھ تمیز کے ساتھ دروازہ کھولا ہے گروپ کا جا سکتے ہیں چلے جائیں ہم اور لوگوں کو لائیں گے نئے لوگوں کو لائیں گے نئے لوگوں کو سکھائیں گے گارڈنگ ان کو پذیرائج دیں گے آپ جا سکتے ہیں دوبارہ نہیں آنا ادھر ہاں آپ گروپ چھوڑ بھی جاتے ہیں پھر واپس آجتے ہیں بھاگے بھاگے ٹھیک ہے اور ان بوکس میں مجھے آکے کہتے ہیں جی ہمیں ڈائم اوٹ دے دے ہمیں ڈائم اوٹ چلا جا اس سے پہلے کہ میں ان بوکس کے سکرین شارٹ شیئر کرنا شروع کروں پریز کریں مجھے ان بوکس نہ کیا کریں باقی ابھی میرا ناشتہ آ گیا اور آفیس جانے کا ٹائم ہے تے ہون لی یہ نہیں کافی ہے امید ہے کہ تانو سمجھ آگئی ہوگی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو تو تھوڑا سا دھیان سے ہے بھائی آپ کا بھائی ہاں تھوڑا سا چینل کو یوٹیوب چینل پیج بناوں گا اس کو بھی پیج تو میں پرموٹ کر لوں گا فیس بوک کو پیسے دوں گا ٹک 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 لائک آئیں گے کوش نہیں ہوئی گا تو ویب سائٹ کو بھی پرموٹ کر لوں گا باقی یوٹیوب چینل پلیز ہاں ایک میر بانی کر دے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ